ماشاءاللہ خوبصورت کام ہوا ہوا ہے یہ ایک علیدہ ہے اور سے اس نے بچہ دیا ہوا ہے اس لئے اس کو علیدہ رکھا ہوا ہے یہ لگ سائٹ پر ان کی رہائشیں ہیں اسلام علیکم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج ہم آئے ہیں تحصیل بوانا ڈسٹرک چنیوٹ میرے دوست ہیں ایک چودری ساکیب خان چدر صاحب جو ہے کینیڈیٹ ہے ایم پی اے کے پی پی نائٹی سیکس کے تو اس کے فارم ہاؤس پہ آئے ہیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو فارم ہاؤس کا وزٹ کرواتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت فارم ہاؤس ہے اور اللہ اس کو تندرستی دے اور جیت دے انشاءاللہ تو چلتے ہیں یہ ان کا ڈیرہ ہے جہاں ہم آئے ہیں تو میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں ڈیرے کا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیرہ ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ ان کے گاڑیاں ہیں کھڑی لینڈ کروزر دو اور یہ اندر کا ویوز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیپ سائیڈ پہ ہے اور اندر کوشش کرتا ہوں میں اندر جانے کیوں کہ ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں انہیں تو ان کے انٹرویو لوں گا یہ اندر سے ویو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیرہ بنایا ہے یہ اندر بلیوٹ رکھی ہوئی ہے کھیلنے کے لیے یہ پرانا چنیوٹی سٹائل کے فرنیشر بڑا ہوئے ہیں یہ اندر سے اس کمبے میں جونکہ ہم ریش وزیر تھے انشاءاللہ یہ درائنگ روم ہے یہ مہمان کھانے کے لیے ہیں چیرز بگرہ ہیں یہ ابھی نوکرز فائی کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آگے ویڈیو یہ لیفٹ سائیڈ پہ ان کی رہائشیں ہیں پارک ہے اور یہ ایک لینڈ کروزر ادھر کھڑی ہوئی ہے اور یہ جی ایم سی نیو آئی ہے جو یہ سوائی کر رہے ہیں مکر ان کو دھو رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے یہ پہلے میں نے بنا ہی تھی ویڈیو صحیح بنی نہیں تھی اس وجہ سے پہ میں دوبارہ بنانا ہوں یہ گھوڑوں کی ان کی ہے گھوڑے آتے جاتے ہیں ان کے فاؤ موس کے اور یہ ادھر ہے جو میں اب جا رہا ہوں ادھر آپ کو بھی محظر آتا ہے کافی وسیع اور عریض بنایا ہے انہوں نے اور شوق کا کوئی مول نہیں ہے یہ ان کی گاڑیاں ہیں یہ ان کے میں پوائنٹ پر دکھاتا ہوں آپ کو ان کے پکچر ابھی ملے نہیں ہیں ابھی اٹھتے ہیں سوئے ہوئے ہیں انگے رات کو لیٹ آئے تھے تو میں انشاءاللہ کوشی کروں گا ان کے ساتھ انٹرویو بھی کروں آپ کا یہ ہے جی چودری محمد ساکیب خان چدر امیدوار پی پی نانٹی سیکس تو یہ چودری غلام اسفر ڈلو صاحب ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں بہت پیارے بھائی ہیں کیونکہ یہ ان کو بچپن سے اس نے پالا تھا گود میں اٹھا کے اس نے لیا تھا ان کو اب یہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں تو اب اللہ نے ان کو بہت عزت دے دی ہے اللہ پاک عزت ایسے دے رکھے تو میں انشاءاللہ کوشی کرتا ہوں سوئے اٹھتے ہیں تو میں آپ کا ان کے ساتھ تعرفی پک رہا ہوں گا اور نیکس میں ان کا یہ فارم آؤس کا جو ہورسز ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ خوبصورت کام ہوا ہوا ہے میں آپ دوسرا فارم دکھان جہاں پہ ہورسز وغیرہ ہیں گھوڑے ہیں ایک وہ سیمپل لیدہ گھوڑا ہے اور چار خوبصورت دانسر گھوڑے ادھر رکھے ہوئے ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی بھائی یہ جانوروں کو لیے ہے یہ دیکھیں یہ ہرنم وغیرہ ہیں سارے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو گھوڑے دکھا لوں بہت خوبصورت گھوڑے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی ہے دونوں جوڑی یہ وائٹ کلر کے گھوڑے ہیں اور یہ والے دوسرے ایک براؤن ہے اور ایک دوسرا ہے یہ چار علیہ دکھوڑے ہیں اور باقی یہ ساتھ لیفٹ سائٹ پہ ہرن رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ہر قسم کی ہرن ہے یہ والے اور وہ جو لیفٹ سائٹ پہ ہے یہ والا ہرنوں کا گھار ہے یہاں پہ ہرن رکھے ہوئے ہیں اس سے آگے جو ہیں اس ساڑے ہورسز رکھے ہوئے ہیں میں کوشی کرتا ہوں وہاں تک پہنچوں کیونکہ یہ سنے ہیں کہ ایک جو یہ ہے نا بیر یہ مارتا بھی ہے جس کے بڑے بڑے سینگیں ہیں تو میں کوشی کرتا ہوں آگے دکھاؤں اور ایک اونٹ بھی ہے جو آؤٹ آف کنٹری گا ہے چھوٹے ہائٹ والا میں یہ اندر آگے ہوں صرف آپ کو ہرن دکھانے کے لیے ایک یہ ہے اور یہ یہ بڑا ہرن ہے اور یہ چھوٹا اور وہ ساتھ ہے چھوٹے باقی بھی یہاں بھی ایک ہرن ایسا بھی ہے اس نے بچے دی ہوئے ہیں مجھے وہ نظر نہیں آرہا شاید وہ اپنے گھر میں چلا گیا جو یہاں ساتھ بنائے ہوئے ہیں یہ والے ادھر لیفٹ سائٹ پہ یہ گھر بنائے ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ میں قریب تو نہیں جا سکا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھے ہرن ماشاءاللہ یہ ہرن ہے وہ والا تو بڑا ہرن ہے یہ ہرن ہے اور یہ یہ چھوٹے ساتھ مجھے بتا رہے ہیں ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ یہ والے ہرن ہے اور یہ ہیں یہ یہ چونکہ اندر ہیں اندر دیکھنے لگے ہیں پاس جا کے کھومرے ہیں یہ والا جو ہے میں اونٹ کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ جو میں میں نے وہ ٹی وی پر دیکھے ہوئے تھے یہ والا ہے ہرن یہ ہے اونٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ہاں جی یہ والے تین نسل کے علیدہ ہیں یہ والے یہ ہرن مجھے دکھانے لگے ہیں ابھی کھول کے کہ یہ جو عربی گھوڑے کون کون سے ہیں اور پاکستانی کون سے ہیں تو جی گائز یہ سپیشل ان کے لیے یہ کچھ لگا ہوا ہے ہوا تار کے لیے اور یہ عربی گھوڑے ہیں یہ والے بھی دو عربی گھوڑے ہیں یہ دوبائی سے امپورٹ ہوئے ہیں اور یہ والے پاکستانی ہیں لیکن آچھی نسل کے ہیں یہ دانسر گھوڑے ہیں یہ والے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ فیمیل ہیں ساری اور جو میں نے پہلے دکھایا ہیں اور یہ دکھیں یہ بھی دوبائی سے امپورٹ ہوا ہے یہ والے ساری فیمیل گھوڑیاں یہ اور وہ پہلے دکھایا میں نے آپ جو تھے وہ میل تھے اور ایک جو سیپریٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی میل عربی گھوڑا تھا اور اس میں چار جو ہیں وہ ہارسز فیمیل ہیں چار چار ہارسز فیمیل جو امپورٹ سے ہوئی ہیں دبائی سے اور باقی یہ پاکستانی ہیں یہ تو ابھی بچے ہیں چھوٹے یہ والے یہ تیار ہو رہا ہے فارموس میں پاکستان میں یہ دیکھیں نمبر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں 73 لکھا ہوا ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا یہ اوپر 73 لکھا ہوا ہے یہ کیونکہ امپورٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر خندہ ہوا ہے اس لفظ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ 6 ہے اور یہ بندے ہوئے نہیں ہیں یہ کھلے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی ویڈیو بھیج رہا ہوں ایک یہ والا ہے یہ ماشاءاللہ دانسر گوڑا ہے یہ دانسر گوڑا ہے اور اس کے لئے سپیشل پنکھے اگزاسٹ سارا کچھ اس کا سسٹم کیا ہوا ہے یہ اس کے اگزاسٹ کا سسٹم کیا ہوا ہے کہ بکرے کو گرمی نہ لگے یہ والا اور یہ فین لگی ہوا ہے صرف دو گوڑے کے لیے اتنا اچھا نسل کا گوڑا ہے یہ یہ ایک علیدہ ہے اور سے اس نے بچہ دیا ہوا ہے اس لئے اس کو علیدہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے لئے سپریٹ جگہ ہے یہ والے کے لئے یہ سپریٹ ہے اس کے لئے جی نیکسٹ بھائی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فارم آس ہے اس میں بہنسیں الاغ گوڑے الاغ ہرن الاغ باقی جتنے جانور ہیں وہ الاغ ہیں پرندے وغیرہ وہ لیدہ ہیں وہ ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں دوں گا میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اس ڈیٹیل میں داؤں گا کیونکہ وہ سپریٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ فارم آس کی لیدہ جگہ ہے جہاں پر یہ بہنسیں ہیں یہ بہنسوں کا بڑا ہے سارا یہ دیکھیں بہت کھولا بڑا بنایا ہوئے ہیں جتنے مرضی بہنسے رکھے ہیں اور بہت اچھا انظام کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں یہ ٹوٹل ویوز یہ یہاں سے بہنسوں سے لگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ گھوڑوں کے ہیں اور یہ ایک جگہ کو کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں اور یہ وہ سامنے دیکھیں تو وہاں پہ دیرہ ہے ان کا وہ بہلا اور یہ بہلا ان کا دیرے کے سارے ہوا کے گھر ہیں یہ دیرے کے جگہ یہ ٹوٹل ویو نظر ہے یہ بہی یہ بہلا سپیشل ون گھوڑا ہے یہ بہلا یہ بہلا میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو یہ سپیشل ون گھوڑا ہے اور یہ دوبائی سے امپورٹ ہوا ہے سعودی گھوڑا اس کو بولتے ہیں یہاں پہ لوگ اور یہ دوبائی سے امپورٹ ہوا ہے اور بہت خوبصورت گھوڑا ہے اور اس کو ریتلی مٹی ڈال کے اس پہ رکھا ہوا ہے یہ بہلا ریتلی مٹی میں ڈال کے اور یہ اس کا لیدہ سے سپریٹ جگہ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی ساری خوبصورتی لگ ہے یہ چار انہوں نے امپورٹ کیے تھے پانچ ایک یہ سعودی گھوڑا ہے میل ہے اور باقی جو ہیں وہ فی میل ہیں چار جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں